اس حوالے سے میرے خیال میرے پاس کو الفاظ نہیں کہ اپنے اور اپنے پارٹی کا دکھ اور غم بیان کروں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی قربانی دی گئی ہے بہت بڑی قیمت ہم نے ادا کی میں پارٹی کے ہر ایک کارکن سے یہ کہوں گا تین دن کے لیے ہم الیکشن کیمپین بند کر رہے ہیں ہر ایک کارکن کا یہ کہوں گا کہ اپنے گھر پہ یا دکان پہ جہاں بھی ان کی جنڈا لگا ہے پارٹی کا اس کے ساتھ کالی پٹی بھی وہ لگا لیں تین دن کے لیے کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی پارٹی کہیں بھی نہ کرے تین دن کے بعد انشاءاللہ پھر بیٹھ کے تیعہ کریں گے لیکن ایک بات بلکل میں واضح کرتا ہوں کس صورت پہ ہم میدان سے باگیں گے نہیں ہم میدان میں ہوں گے ہم میدان میں لڑیں گے ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا جو حرب استعمال کوئی کرتا ہے کرے وہ حرب استعمال لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچے میں اپنی انتظامیہ سے بھی اور جو قوتیں ہیں ان سے بھی یہ کہوں کہ اس کے بعد بھی مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ فیر این فری الیکشنز ہے کیونکہ اس کے بعد تو لازمان ہمارے خدشات بڑھتے ہیں کہ یہ فری این فیر الیکشن نہیں ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے اسی طرح کوشش کی جا رہے ہیں جیسے سن انیس سو بیس ہزار تیرہ میں ہوئی لیکن یہ تیرہ نہیں یہ اٹھارہ ہے اگر ہمیں کوئی طاقت کے ذریعے روکتا ہے تو بس سبر کا پہمانہ بیار آخر ایک دن لبریز ہو جاتا ہے جب سبر کا پہمانہ لبریز ہو تو وہ اس ملک اس سسٹم کے لیے وہ اچھی بات نہیں میں آج ہی اپنے وقت سے یہ کہوں گا کہ پیسفل رہیں تین دن آرام سے اپنا سوک بنائیں ظلائی ہٹ کارٹس جتنے ہیں انہیں خطبیں خطبیں قرآن کریں انہیں دعائیں دیں ویسی بھی شہید ہے شہید کو اللہ نے باخش نہیں ہے جو اس کے ساتھ ساتھی ہمارے شہید ہوئے الفاظ نہیں کہ میں ان خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی بیان کروں اور حارون تو میرے خیال پارٹی میں بھی سب کو فتح تھا میرے ساتھ تو حارون کے ایسی تعلقات جیسے احمل کے میرے ساتھ ہیں اور مجھ بھی احمل وہ حارون بلکل احمل کی طرح پیارا بھی تھا بھائی تھا پہلے باپ گیا پھر بیٹا گیا شہید ہوا اور قربانی شبیر گیا وہ بھی شہید ہوا کل رات ایک ٹی وی والے مجھے ٹیلی فن کیا کہتے ہیں جی یہ بلور فیملی تو کیوں ٹارکٹ کیا جا رہا ہے میں کہا بلور فیملی کو اس لیے ٹارکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب تک بلور خاندان ہے کشاور پر کوئی قبضہ نہیں جمع سکتا انشاءاللہ انتخابی عمل جاری رہے گا ہم پر امن طریقے سے تین دن سوق منائیں گے کوئی پتھراؤ جلسہ جلوس نہیں تین دن کے بعد پھر جیسے انتخابی عمل ہوتا ہے ویسے ہی پارٹی پر اپنی اٹھو خان کیا آپ سمجھتے ہیں دوہزار تیرہ کی طرح دوہزار تیرہ کی طرح جو امپائر ہے وہ نمودار ہو چکا ہے ایک یا کریں دوہزار تیرہ میں جو امپائر تھا وہ دوبارہ نمودار ہو چکا ہے کچھ پر روشنی ڈالے سکتا ہے اب امپائر آپ کہتے ہو امپائر تو وہ نہیں رہا امپائر میں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو امپائر نہیں یہ تو ایک دہشتگرد ہے اب دہشتگرد کو آپ امپائر سے تشبیح دیں تو یہ زیادتی ہے میرے خیال امپائر کے ساتھ لیکن میں نے آپ کو کہا جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں وہ کریں ہم نے میدان نہیں چھوڑنا ہم نے میدان میں ہی رہنا ہے ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ طالعہ جیتا ہے تو اگر مجھے تحریک طالبان میں ایک بندہ بتا کہ یہ ہے تو تو پر دیکھ کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں لیکن ہر ڈاڑی والے کو سب سے پہلے تو میں نے تجھے پکڑنا ہے تیری بھی ڈاڑی ہے اگر میں ہر ایک ڈاڑی والے کو طالبان کہوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں مسئلہ ہمارا یہی ہے وہ ہمیں جانتے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے ان میں اگر ہمت ہے اور وہ کہتے ہیں ہم پختون ہیں سیدھے طرح میدان میں آئے سیدھا مقابلہ کریں پیٹ میں ایسی وار نہ کرے جیسے کل کیا ہے